مانکی پوکس ایک نایاب وائرل زونوٹک بیماری ہے جو مانکی پوکس نامی وائرس سے لاحق ہوتی ہے یہ وائرس پھٹی ہوئی جلد، سانس کی نالی، آنکھوں، ناکیاں موں کے راستے جسم میں داخل ہوتا ہے ابتدائی طور پر مریض کو بکار ہوتا ہے اور دین دن کے اندر مریض کے جسم پر خارش پیدا ہو جاتی ہے جو اکثر چہرے سے شروع ہوتی ہے اور پھر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتی ہے بیماری کی دیگر علامات میں سردرد، پٹھوں کا درد، شدید تھکاف اور لیمفرڈین اور پیتھی شامل ہیں ماہرین کے مطابق وائرس لاحق ہونے کے بعد علامات ظاہر ہونے کی مدت عام طور پر سات سے چودہ دن ہوتی ہے لیکن یہ دورانیاں پانچ سے اکیس دن بھی ہو سکتا ہے بیماری عام طور پر دو سے چار ہفتے تک رہتی ہے اس وائرس کا کوئی مقصود علاج نہیں ہے تاہم اس کے علاج میں چیچک سے بچاؤ کی ویکسین لگ بھگ پچاسی فیصد تک مصر ثابت ہوئی ہے مایکرو بائیولجسٹ ڈکٹر جعوید اسمان کے مطابق یہ بیماری عام طور پر جان لیوا نہیں ہے اس بیماری سے شازوں نادر ہی کسی کی موت ہوتی ہے اور وہ بھی اس صورت میں ہوتی ہے جب کسی شخص میں نمونیاں یا دماغ کے انفیکشن جیسی پر چیت گیاں پیدا ہوں جسے انسی فلائٹس کہتے ہیں منکی پوکس کے مریض کو صحت مند لوگوں سے الگ تلگ رہنا چاہیے اور اس کے پاس مجبوراً جانے والے لوگوں کو دستان اور ماس کا استعمال کرنا چاہیے